نمشکار دوست اس سے پہلے میں آپ کو ساتھی ساتھ ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے پردان منطری بیزامین نیتنیاؤں نے ایک چیز شیئر کی اور اس میں انہوں نے بھارت کا نام تک نہیں لیا جہاں آپ نے ایک دم صحیح سنا آپ خود شوقڈ ہو جاؤ گے حقے بکے رہ جاؤ گے جہاں پر اسرائیل نے بھارت کا نام تک استعمال نہیں کیا وہاں پہ دنیا جہاں کورونا کے سنکٹ سے جوج رہی ہے وہاں اسرائیل اور فلسطانی یود کے کگار پر آ گئے ہیں جس سے پوری دنیا کو فرق پڑنے والا ہے اس لئے بھارت سمیز ہر دیش چاہتا ہے کہ ان دونوں دیشوں کے بھی جلد سے جلد شانت استعبت ہو حالانکہ کچھ دیش ایسے بھی ہیں جو اپنی گٹ بندی کرنے میں لگ گئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے سویدان سار ایک دیش کو چن لیا ہے جس کو وہ سمرتن کر رہے ہیں جہاں ایک طرف پاکستان، ٹرکی سمیت جیادہ در مسلم دیش فلسطانی کا ساتھ دے رہے ہیں امریکہ، البینیا، آسٹریا، آسٹریا، برازیل، کناڑا، کولیبیا، سائپرس، جارجین، جرمنی، ہنگری، اٹلیس، سلووینیا اور روکین جیسے کئی ایسے دیش جو اجرائل کے ساتھ کھڑے ان سب کے بیچ جس دیش پر سب کی نظر ٹکی ہے وہا ہے بھارت دنیا جاننا چاہتی ہے کہ بھارت کس کے ساتھ کھڑا اتیاس میں دیکھیں تو بھارت کا سمبند فلسطان کے ساتھ بہتر رہا ہے وہی اگر بیٹے کچھ ورشوں میں دیکھیں تو اسرائیل بھارت کا ہر مدے پر ساتھ دیتا ہے ایسے میں بھارت کے لوگوں کے ساتھ دنیا بر کی نظر بھارت پر ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آخر کار اور آپ کو ساتھ ہی ایک بات بتا دو کہ اسرائیل کے پردان منتری بیزہ میں نیت نیاہوں نے رویوار کو ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے موزوزہ سمیں میں اسرائیل کا سمرتن کرنے کے لیے پچیس دیشوں کو شکریہ کہا لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھارت کا نام نہیں لیا اپنے ٹویٹ میں نیت نیاہوں نے لکھا کہ اسرائیل کے جھنڈے کے ساتھ مجبوطی سے کھڑے رہنے کے لیے اور آتنکوادی حملوں کے خلاف آتمرکشہ کے ہمارے ادھکار کا سمرتن کرنے کے لیے دھنیاواد انہوں نے ان پچیس دیشوں کے نقشے شیئر کرتے ہوئے انہیں دھنیاواد بھی کہا اور اپنے ٹویٹ میں نیت نیاہوں نے ان پچیس دیشوں کا نام ملیا انہوں نے امریکہ کے بعد البینیا، آسٹریلیا، آسٹریہ، برازیل، کناڑا، کولبیا، سائپرس، جارجیا، جرمنی، ہنگری، اٹلی، سلووینیا اور یوکرین شامل ہے اور نیت نیاہوں نے اس میں بھارت کا نام نے لے کر ایک طرح سے اپنی ناراضگی بھی جائر کیا اور شاید ایسا کر کے بھارت پر کوٹنیتی روپ سے دباؤ بھی بنانا چاہتے ہیں کہ بھارت اس کے بعد اسرائیل کا کھل کر ساتھ دے سکے جیسے اسرائیل ہر مدے پر بھارت کا ساتھ کھڑا ہو کر ایک دم ہر بار دیتے آیا حالانکہ بھارت کو اس سے کچھ خاص فرق پڑے گا ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ بھارت ہمیشہ سے اپنی الگ کوٹنیتی سے چلتا ہے جس میں اسرائیل اور فلسطانی دونوں کو الگ الگ مددوں پر سمرتن کرتا ہے دوستو آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کس کا ساتھ دیں گے اسرائیل کا یا فلسطانی کا اور آپ کس کو سمرتن کرتے ہیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کر کر شیئر جرور کیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ گھر پر رہیں سرکشی پرین جہند وند ماتر